اسلام علیکم خالص افدین آپ کے ساتھ اور ہم بات کریں گے چھے جون کی کال پہ اور سمہ پہلے ہم آہ گلمس آف دی لاسٹ ویک دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کیا گفتگو ہماری ہوئی تیس مئی کی کال میں تو جناب تیس مئی کی کال میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی اس میں آہ اہم ترین بات یہ تھی کہ ایک لیول دیا گیا تھا 42,765 اور 42,666 اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ بڑی ہی خوفناک کلوزنگ ہے اس ہفتے کی اور پریشان کن ہے مگر اگر آپ نے تیس مئی کی کال کو سمجھا ہو پڑا ہو تو جو مارکٹ نے پندرہ سو چھالیس پوائنٹ لوز کی ہیں اس کا واضح اس پر الیٹ دیا گیا آپ کو ایک تو 42,765 کا لیول اور دوسرے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر مارکٹ اس کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو پندرہ سو پوائنٹ کا مزید اس میں راستہ بن جاتا ہے نیچے جانے کے لیے اور ہماری جو کلوزنگ ہے پندرہ سو چھالیس پوائنٹ مائنس ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے اور پھر میں آپ کو جو پہلے دو سیشن تھے اس میں بھی اپ ڈیٹ کرتا رہا پیر اور منگل کو جیسا سیشن رہا کہ کچھ نہیں ہو رہا اور کال کو میں ریپیٹ کرتا رہا پیر منگل اور بت کی کال میں کوئی فرق نہیں تھا سیم کال تھی صرف جمعیرات اور جمعے کی کال میں شاید تھوڑا تھوڑا فرق آیا ہے اوورال ویو وہی چلتا رہا ہے اگر آپ تیس مئی کی کال پڑھ لیں تو پورا ویک کلوز ہو گیا اور ہمارے موقف میں کوئی تبدیل ہی نہیں تھی اور یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھائی گئی کہ 42,000 765 اور 42,000 666 کے نیچے فروائیول نہیں ہے اور پھر ہم نے تھرڈ سیشن میں اس لیول کو نیچے جاتے ہوئے بھی دیکھا ٹیسٹ ہوتے دیکھا حالانکہ 43 ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر پھر تیسرے سیشن میں مارکٹ نیچے آئی اور اس کے بعد آپ دیکھو اگر تو آخری جو دو سیشن ہے اس میں بڑا بروٹلی وائلیٹ کیا گیا ہے میں کہوں گا بہت ہی بے دردی سے اس لیول کو توڑ کے مارکٹ نیچے چلے گئے اور کیوں نہ کرتی کچھ ایسی ڈیولیپمنٹ بھی تھی اور والیوم کی جو کبھی دیکھی جا رہی تھی کیونکہ اگر ہم ویک آن ویک بیسز پہ دیکھیں تو ابھی بھی والیوم کم ہے پچھلے ویک کے مناسبت سے مگر اگر ہم پہلے دو تین سیشن کے والیوم دیکھیں اس کے بعد لیول ٹوٹنے کے بعد کے والیوم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کچھ فورس سیلنگ بھی ہوئی ہے اب وہ فورس سیلنگ ہوئی کہاں ہے اگر میں ان سی سی پی ال کی فگرز دیکھوں تو مجھے وہ فورس سیلنگ صرف اور صرف لوکل فنڈز میں نظر آ رہی ہے ان میں زبردست سیلنگ ہوئی ہے فورن فنڈز میں بھی سیلنگ ہے پچھلے ہفتے بھی تھی اس ہفتے بھی ہے مگر جو لوکل فنڈز ہیں ان کی سیلنگ پچھلے ہفتے کی بھی اور اس ہفتے کی بھی کچھ زیادہ ہے مناسب نظر نہیں آتی صرف لوکل انویسٹرز ہے جو آپٹمزم کے ساتھ برخرار ہے آپ کے سامنے جو سیکنڈ گلمس کی جو سلائیڈ موجود ہے اس میں ڈیٹا انسی سی پیل کا موجود ہوتا ہے منت وائز بھی ویکلی وائز بھی لاسٹ ویک کا بھی تو آپ اس سے فگرز دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار گیارہ سے اکیس تک کیا طورتحال ہے اور اس وقت دوہزار بائیس میں ہم صرف پہلے مہینے میں تھوڑی ہم نے انفلوز دیکھی ہیں اس کے بعد ہم مسلسل مارکٹ میں گراورٹ دیکھ رہے ہیں اب چلتے ہیں جناب نیور گیو اپ سلائیڈ پہ اب یہ تمام تانے بانے ہیں جو میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہمارے آہ ریگولر فالوورز ہیں وہ اس سلائیڈ سے بہت 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 بھی واقف ہیں اور اس سلائیڈ پہ میجر ایریا بتائے گئے تھے کہ مارکٹ کہاں کہاں مارکٹ کی واضح سپورڈ موجود ہے کہاں کہاں تک گنجائش ہے کہ مارکٹ جا سکے بڑا واضح طور پہ اور یہ دوہزار اکیس سے بتا رہا ہوں میں یہ پانچوہ مہینہ قتم ہو گیا چھٹے مہینے میں انٹر ہو گئے دوہزار اکیس سے یہ سلائیڈ میری کال کا حصہ رہی ہے عام طور پہ میں یہ جو منڈے کی کال ہوتی ہے ویکلی کال اس میں یاد دہانی کراتا ہوں اب آپ دیکھئے اس میں ہم اوپر بھی گئے فورٹی تری تاؤزن اور فورٹی ٹو تاؤزن سیون انڈرٹ کا جو لیول تھا اس نے بہت مناسب سپورٹ فرام کی مارکٹ کو دو دفعہ یا تین دفعہ اوپر کی جانب بھیجا اور مارکٹ بار بار پھر جو فورٹی فائف تاؤزن سیون سکسٹی کا ایریا ہے وہاں سروائف کرتی بھی نظر نہیں آئی پھر نیچے آئی نیچے آنے کے بعد پہلے ایک ایریا تھا اس پہ ایک امید ہوتی تھی وہ امید بھی سپورٹ نے بھی کام کیا مگر جب مارکٹ نے اس کو توڑا تو پھر ہم ریڈ ایریا میں جو تھرٹننگ ایریا تھا اس میں داخل ہو گئے اور جب ہم اس میں داخل ہوئے تو اس دفعہ کی جو کلوزنگ ہے وہ بہت طاقت کے ساتھ اور اس ایریا کے نیچے ہیں ورنہ ہم اس ایریا سے باؤنس لیتے رہیں ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلکہ جو آخری لیول ہے اس ایریا سے امید کر سکتا ہوں 42 700 تو اب ہسٹری ہو گیا کیونکہ اب that level is going to be the most irritating resistance وہ بات تو اب ہسٹری ہو گیا مگر جو میں آپ کو پندرہ سو پوائنٹ کی بات کر رہا تھا وہ کیا تھی وہ اکتالیس ہزار باون اور چالیس ہزار چھے سو پینتیس یعنی کہ پچھلے سات آٹھ ماہ سے یہ تمام گنجائش ایریا مارکٹ کے حالات آپ کے سامنے نہ میں جانتا تھا کہ امریکی سازش ادم اعتماد اور اس قسم کی گفتگو ہوگی نہ میں جانتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پلان جو ایگریمنٹ ہوا ہے وائلیٹ ہوگا نہ میں یہ جانتا تھا کہ سبسیڈی دے دی جائے گی نہ میں یہ جانتا تھا کہ سبسیڈی واپس لے لی جائے گی مگر ٹیکنیکلی جو مارکٹ کی پوسیبلیٹیز تھی وہ آپ کو بڑی واضح طور پر کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ یا ٹیکنیکل کام نہیں کرتے اب یہاں پر میرا چینل اور اس میں موجودہ کال جو موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکرس کر چکے ہیں ہمارے لیے کوئی نئی اور انوک کی بات نہیں ہو رہی ہم نے ہر سپورٹ پہ بائنگ کی اور ہم نے ہر ریزسٹنس پہ نکلنے کی بات کی پچھلے تقریباً اب تو مارچ لے لیجئے مارچ سے ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں جس کو ہم نے اسلام آباد اسٹریٹیجی کا نام دیا تھا کہ ایکیومیلیٹیڈ سٹاک کو بیچا جائے اور پھر مال لیا جائے پھر ایک زمانے میں جنوری یا فیب میں میں نے کہا کہ جس کے پاس لیکویڈیڈی ہوگی وہ وینر ہوگا اگر آپ کو یاد ہو تو مسلسل یہ گفتگو ہم لوگ کرتے رہے ہمارے لیے کوئی انوکی بات مارکٹ میں نہیں ہوئی پھر اس کے بعد پچھلے دو سال بلکہ جب سے کوویڈ شروع ہوا میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتا رہا کہ اپنے ایکسپوزر کو ڈیورسی فائیڈ کر لیں اگر آپ انویسٹر ہیں دیکھئے ہم لوگ اسٹاک اسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کی ایک شاکھ ہے ٹریڈنگ کہ ہم اس میں کچھ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں جو شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم ہوتی ہے جو لانگ ٹرم ہوتی ہے وہ آبیسلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ٹریڈنگ کہنا اتنا ضروری نہیں ہے بلکل بھی وہ انویسٹمنٹ ہے کہ آپ ایک خاص مدت کے لیے مارکٹ میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو بتانے کا اس بات کا مقصد یہ تھا کہ if you are an investor you need to be diversified you have to think about the possibilities ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے میں خالد سفدین stock exchange کی آپ کو روزانہ call دیتا ہوں تو یہ ضروری ہے میرے لیے کہ میں صرف اور صرف stock exchange میں invest کروں کیوں میرے پاس یا میرے مجھے follow کرنے والے یا میرے ساتھ کام کرنے والے at least 95 to 98% لوگ ایسے ہیں جو شورٹ نہیں کرتے reality ہے یہ 95 to 98% لوگ شورٹ بلکل نہیں کرتے کرتے ہی نہیں پھر اس کے بعد جو دو تین چار پرسنٹ شورٹ والے بچتے ہیں وہ شورٹ میں اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ شورٹ کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے کبھی ایک آت دفعہ کر لیا تو کر لیا مارکٹ کی ہر وہ resistance جہاں پہ exit call دی جاتی ہے وہاں پر شورٹ ہوتا ہے اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے میرا کام ٹیکنیکلی مارکٹ کو دیکھنا ہے کہ مارکٹ کا ٹرنڈ کیا کہہ رہا ہے کیا وہ اوپر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا واپس نیچے کی جانے بارا ہے اگر نیچے کی جانے بارا ہے تو یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ شورٹ کریں یا نہ کریں اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر دیگر مارکٹ سے اپنی مارکٹ کا موازنہ کروں میں تو شورٹ میں وہ leverage اور وہ variety نہیں ہے جو دنیا کی دوسری مارکٹوں میں ہوتی ہے accepted یہ possibility ہے اور اس میں شورٹ کرنے والا تھوڑا سا uncomfortable ہو جاتا ہے میں نے لوگوں کو بارہا سمجھایا کہ ادم اعتباد پاکستان میں آنی آ رہی ہے پوری دنیا میں تو نہیں آ رہی political جو turmoil ہے وہ اگر آپ پچھلے سال کے اکٹوبر ستمبر میں چلے جائیں تو وہاں سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا اٹھا کے اکٹوبر ستمبر کی کولے دیکھیں جہاں میں alert دیتا رہا ہوں کہ جی سیاسی صورتحال اچھی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے ہماری مارکٹ کے لیے اچھی نہیں ہوگی جب یہ تمام چیزیں آپ کو پچھلے آٹھ نو مہینوں سے بتائی جا رہی تھیں تو ہم کو diversified ہونا چاہیے تھا ابھی تو جو لوگ ریال اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے میں اس پر بھی کئی دفعہ alert کر چکا ہوں ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس میں ہمیں کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریال اسٹیٹ ختم ہو گیا ریال اسٹیٹ میں investment ہو نہیں سکتی مگر ریال اسٹیٹ میں کچھ فیصلوں کی ضرورت ہے اور اگر وہ فیصلے نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے نقصان اٹھائیں گے دیکھئے کچھ لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ چونکہ میرا rate نہیں آیا تو ٹھیک ہے میں تین سال بیٹھ جاؤں گا تین سال بعد rate آیا میں نے بیج دیا تین سال کو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ تین سال کا جو time period تھا اس میں وہ اس investment کو کہاں grow کر سکتا تو میرا مقصد تو صرف rotation and diversification ہے ابھی آپ کے سامنے ساٹھ روپے پیٹرول کا بڑھنا اس کے بعد اشیاء خرزنی کے قیمتوں میں اضافہ inflation number کا زبردست اس کے بعد ہم اپنی جو گھر کی ایکانومی ہے اس کو کیسے چلائیں گی تمام باتیں بڑی اہم تھی جس کا تذکرہ بارہ میں نے کیا تو میں نے اس حوالے سے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا بار بار ذکر کیا اور میں نے کہا بہت تھوڑا سا ایکسپوزیر میں نے نہیں کہا کبھی بھی کہ stock exchange کی طرح 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے آپ انویسٹ کریں صرف دو لاکھ روپے سے آپ اپنی investment وہاں کر کے ایک مناسب trading کا آغاز کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم تو جس دن سے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا آغاز ہوا ہے ہم تو اس دن سے اس میں کام کر رہے ہیں اور میں نے پی ای ای ایکس کے لیے روڈ شوز تک کی ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اب پھر پچھلے کئی مہینوں سے میں نے کہا کہ جناب میں trading lounge شروع کروں گا trading lounge کیا ہے ایک تو ہماری daily call آتی ہے اس کے بعد بھی ہے جب ہم نے daily call دی تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک hesitation ہے کہ وہ اس پہ اس کو execute شاید نہیں کر پا رہے تو پھر ہم ایک قدم اور آگے گئے ہم نے اپنی ایک نئی service لے کر آئے جو فیل وقت ہم نے ان کو فری فرام کی فری فرام کی اور ہم نے کہا ٹھیک ہے دوران اس session trading کے دوران ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ہم execution میں آپ کی مدد کریں گے کیا انٹر ہونا ہے کیا exit ہونا ہے کیا stop law multiple trading ایک سے زائد trading کس طرح کی جاتی ہیں اور call میں جو کہا گیا اس کو execute کیسے کریں یہ تمام چیزیں ہم discuss کریں گے پھر میں نے یہ ایک نئی service شروع کی اور پھر اس کا باقاعدہ آغاز ہم کر چکے ہیں اور میں نے کہا تھا جون شروع ہوگا تو ہم لاہور میں اس کا life session میں مظاہرہ کریں گے ہم لاہور کے اندر ان تمام اپنے clients کو لے کے بیٹھیں گے جو اس کی تیاری جن کو ہم کرا دیں گے ہماری ٹیم ہے جو باقاعدہ آپ کو initial training دیتی ہے کون ہے اس وقت جو اتنی awareness دے رہا ہے ہماری ٹیم جو ہے آپ کو باقاعدہ training دیتی ہے آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے execute کرنا ہے کیسے وہ software کا استعمال کرنا ہے کس طریقے سے call کو پڑھنا ہے call کو implement کیسے کرنا ہے پھر on top of that میں trading lounge لے کر آیا یہ سب پاکستان مرکنٹائل exchange کے لئے ہے تو اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو اب میں اس کو مزید داری بات ہے slowly and gradually ہم آگے بڑھ رہے ہیں لاہور میں جس وقت ہم نے میرے خیال میں منت مجھے یاد نہیں آرہا end of March تھا یا اپریل کا first week تھا ہم نے کورس کرایا تھا تو وہاں پر میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں live trading lounge کے ساتھ واپس آؤں گا تو میں بالکل لاہور میں آؤں گا آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے وہ لوگ جو اس lounge کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ service بالکل free ہے جو lounge کی جو روزانہ آپ کو service ملے گی خاص مدتی مدت کے لئے ہم آپ کو وہ free دیں گے اور اگر ہماری marketing team چاہے گی تو اس مدت کو وہ بڑھاتی بھی سکتی جیسے ہی لوگ کرتے ہیں ہمارے marketing والے کئی services ہماری ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کی مدت وہ بڑھاتے رہتے ہیں جب آپ لوگوں کو کوئی offer دیتے ہیں تو آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لاہور میں ہم کریں گے اسلام آباد میں ہم کریں گے کراچی میں ہم کریں گے اس کے لئے آپ رابطہ کیجئے zero three four five six one nine zero ڈبل four three ان نمبروں پر رابطہ کیجئے پوچھئے کہ اس کا حصہ کیسے بنا جا سکتا ہے اس اس کی تمام خواہد و ضوابط پورے کیجئے اور اس کے بعد پھر اس session یہ session آپ کو کوئی اس کے اس کو ہم بہتی بہتی منیوٹ سے charges ہوں گے جب آپ کے شہر میں آکے کریں گے ہم اس کو اس کا اس کے کوئی proper charges بھی نہیں ہوں گے مگر جو وہاں کا جو جس جگہ پہ یہ program ہوگا اس کے جو اخراجات ہوں گے ہم وہ آپ لوگوں میں divide کر دیں گے ہم نے یہ سوچا ہوا ہے تاکہ بوجھ ہم پہ بھی نہ آئے اور آپ پہ بھی نہ آئے تو ہم کوشش کریں گے کہ مختلف شہروں میں جس شہر کی بھی call ہوگی جو بھی ہمارے ساتھ live session کرنا چاہتا ہوگا اور یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ یہ جو live session کی possibility ہے یہ میں صرف june and july تک کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ june and july کے بعد پھر ہم جو ہے busy ہو جائیں گے تو پھر شاید ہم lounge کے live sessions نہ کریں مطلب lounge تو چلتا رہے گا ڈیلی اس میں support آپ کو ملتی رہ گی آپ lounge کا حصہ بن چکے ہوں گے مگر جو آپ کے شہر میں آکے آپ کے ساتھ آپ کو بٹھا کر آپ کو trade کروا رہے ہیں وہ sessions وہ صرف june اور july میں ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ slot ہے تو اگر آپ اپنے شہر میں چاہتے ہیں تو اس پہ کوشش کیجئے ضرور رابطہ کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا آپ چلتے ہیں precise level precise level table updated ہے اس کے اندر جتنے yellow level ہیں ان پہ توجہ دے دیجئے آپ دیکھیں گے forty one thousand fifty two اور forty thousand six seventy five fifty یہ وہی area ہے یہ وہی area بتایا گیا ہے جو never give up slide میں بتایا تھا forty one thousand fifty two کہ ہم بہت خریب کریں اور forty two forty thousand six hundred تک six seventy five تک ہم جا سکتے ہیں تو یہ وہ تمام ان levels کے بارے میں جو اہمیت رکھتے ہیں جن کا ہم possibility and strategy میں ذکر کرتے ہیں ان کو ہم نے yellow color کیا ہے اچھا جناب possibility and strategies as per technical chart اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورتحال بہت بگڑ رہی ہے بگڑ چکی ہے اور technically کوئی بہت اچھے حالات نظر نہیں آتے اگر آپ پچھلی callیں جس طرح میں نے glimpse میں ذکر کر دیا follow کر رہے ہیں تو index جہاں تک پہنچا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوا پہنچا ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا منڈے کو 41,000 5282 ہمارا target ہو سکتا ہے پہلا target اور میں اس بات کی بھی امید کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے market کا آغاز ہی اس جگہ پہ ہو 41,000 5282 کے پاس اگر یہ market کا target ہوتا ہے یا market کا آغاز یہاں ہوتا ہے تو صورتحال پریشان کو نہیں رہے گی پھر market نیچے مزید چلتی رہی اور یہ کب ہوگا اگر 41,000 330 کے نیچے market منڈے کو trade کرتی ہے پھر یہ 41,000 52 کے نیچے بیئرز کا ایگریشن بڑھے گا اور جو والیوم ہمیں تھوڑے سے بڑے ہوئے نظر آئے وہ مزید بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ force selling ابھی تک ہم نے local investors کو buying ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ نہ کر یہ وقت آئے کہ وہ بھی مال بیشنا شروع کر دیں mutual funds کو تھوڑی عمت کرنی چاہیے market بڑے attractive levels پہ اس وقت mutual funds کو کچھ inject کرنا چاہیے funds اور market کو support دینی چاہیے بہرحال جو market میں جو pressure کے decline ہونے کی امیدیں ہیں وہ کم سے کم 41,700 ، ھینڈ parks سے پھر یہ وہ ہی level آ گیا کہ اب جو ھینڈ سیچسٹی فائیت نہیں وہ level نہیں بلکہ اس سے مزار پوائنٹ نیچے فورٹی ون تاؤزن سیون انڈر اور فورٹی ون تاؤزن سک سکسٹی فائی کم سے کم اس کے اوپر مارکٹ کھڑی ہو جائے منڈے کو تو میں کہوں گا کہ یہ جمعہ اور جمعہ رات والا پریچر کم ہو رہا ہے رک نہیں رہا کم ہوا ہے ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا کم ہوا ہے ٹھہہ رہا ہے ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے جی اور فورٹی ون تاؤزن نائن سیونٹی اور نائن فورٹی فائی اس کے اوپر اگر مارکٹ رکنا شروع ہو گئی تو پھر ہم کچھ ریکاوری کی امید کریں گے وہ ریکاوری بھی بولش نہیں ہوگی وہ آگے جا کے جو سٹرانگ ریزسٹنس آپ کو اگلی کالز میں بتائی جائے گی وہاں اگزاوسٹ ہو جائے گی مگر ایک ریکاوری لے کے آپ کو اگزیٹ کا موقع دے گی جو نیچے مال لیا ہوگا وہ نکالنے کا بھر پور موقع دے گی اگر ایسا ہوا مگر فیل وقت کیا صورتحال ہے مارکٹ اگر فورٹی ون تاؤزن تری تیرڈی کے نیچے کھلتی ہے تو فورٹی ون تاؤزن ففٹی ٹو ایٹی ٹو کی طرف ٹارگٹ کرے گی اور اس کے نیچے جاتی ہے تو فورٹی تاؤزن سکس سیونٹی فائی سکس ففٹی ٹھیک ہے جی اور مارکٹ میں جو ڈپرس کرنے کے جو فیکٹرز ہیں وہ بڑے واضح ہیں پیٹرول میں دو پچھلے ہفتے میں ساٹھ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور دو سو دس روپے میں پیٹرول آ گیا ہے اور آگے دو سو ستر کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور الیکٹریسٹی میں بھی اضافہ ہوا پھر جب میں کال لے کر آتا تب میں نے سلائٹ دیکھی کہ گیس چارجز میں بھی اضافہ ہو گیا تو ان تمام پرائیس ہائکس کے بعد کوئی امیدیں رکھنا کوئی بہت اچھی خوش فہمی ہوگی اور یہ تمام چیزیں امپیکٹ کریں گی انفلیشن نمبرز کو اور ایک اور جو اہم ترین مسئلہ آ رہا ہے وہ جون میں بجٹ کا آ رہا ہے مشکل فیصلہ ہی کرنے نا یہ حکومت جو پچھلی حکومت لینڈ مائن بچھا گئی تھی اس کو سب میں پہلے تو وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے تو وہ ڈیمیج کنٹرول کیا تھا ایک تو پیٹرول سے سبسیڈیٹ آنا دوسرے بجٹ تیار کرنا یعنی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا واپس آنا تو یہ مائی اور جون کا مہینہ تو اگدم فارق مہینہ ہے سٹاک مارکٹ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے تو جو بجٹ میں جو چیزیں ہوں گی اس کی جو اسپیکولیٹیو ویوز بنیں گی وہ بھی بڑے پریشان کن اور خطرناک ہوں گی اور پھر مارکٹ آگے جا کے کہیں سیٹل ہوگی تو بہرحال ان چیزوں کو سمجھیے اور سمجھ کے ٹریڈ کیجئے اپنے پیسوں کو ضائع مت کیجئے میں اتنا ٹائم لیتا ہوں اتنی گفتگو آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور آن ریکارڈ جب میں اپنی ہی کالوں کو دیکھتا ہوں تو چاہے آپ نے میری بات پہ عمل کیا ہو نہ کیا ہو مگر الحمدللہ مجھے ضرور تسلی ہوتی ہے کہ میں نے بروقت آگاہ کیا میرا کام حالات اور ٹیکنیکل پوسیبیلٹیز سے آپ کو الیٹ کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے حفاظت فرمائے آپ کے پورٹ فولیو کی اور آپ کو بہت صحت مند رکھیں ہمارے لئے بھی دعا فرمائیے بہت شکریہ اللہ حافظ